ایک مولوی نے مجھ سے کہا ایسے ہی زمناً بات کر کے میں جلدی جلدی گزر جوں وہ کہتے ہیں جی شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے یہ کہا انہوں نے جملہ تو میں نے کہا تم میں ذاکر نہیں ہوتے کہہ رہا جی آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی میں نے کہا تم نے تراویے پڑھانی ہوتی ہے ہم نے بجلسیں پڑھ دی اب تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں مرجے بھی ایسے عطا کیے ہیں جو حافظ قرآن اب تو ان کی زبانیں بند ہو گئی جب مرجے علی قدر آیت اللہ العظمہ حافظ بشیر حسین لکھا جاتا ہے ان کے نام کے ساتھ حافظ لکھا جاتا ہے اور وہ یہی سے حفظ کر کے نجف تشریف لے گئی سلامتی ہو شاب جمعہ ہے تمام مراجع ازام بشمول حافظ صاحب اور رہبر معظم ان کی صحت و سلامتی کے لئے بلندہ سلامتی ہو اللہ نے ہمیں الحمدللہ حافظ مرجے عطا فرمائے مجتہد اللہ نے ہمیں عطا کر رہی ہے بھائی جان قرآن تو عطا ہی ہمیں توجہ ہے یا نہیں ہے مولا آپ کو سلامت رکھے جو قرآن کی ایک آیت حفظ کرتا ہے سلامت اور قرآن کی کتنی آیتیں کم و بیش یہ ہے جی چھہ ہزار چھہ سو سو سٹھ آیتیں ہیں اس کا مطلب ہے جنت کے اتنے تو درجات ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھے وہ صرف جنت میں نہیں ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا رسول فرماتے ہیں جو میری بیٹی سے بوز رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا یہ رسول کی حدیث ہے ایک جملہ میں جو سمجھاؤں حدیہ کر دیتا ہوں اگر آپ بھی سمجھے تو میری تعیید میں بے شخص ہل ہلا دیں وہی کافی ہے رسول نے فرمایا جو میری بیٹی سے بوز رکھے کسی بھی دور کا مرد یا عورت کیوں نہ ہو نہیں پہنچے بھائی جو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں نہیں پہنچے فرماتے من اب غزہا فہوا فتنار جو میری بیٹی زہرہ سے بوز رکھے گا وہ کسی بھی دور کا مرد یا عورت کیوں نہ ہو وہ نار میں جائے گا فیسرہ کرنا جب بوز رکھنے والا جہنم میں جائے گا تو جو زہرہ کا قاتل بن جائے وہ رضی اللہ کیسے موسیقی